محفل نکاح اور مجلس نکاح میں جو بھی شریف ہوتے ہیں ان کو کیا پیغام دیتی ہے وہ پیغام ان تین آیتوں میں مزمر ہے جو تین آیتیں کے خدوہ نکاح میں پڑی گاتی ہیں خدوہ نکاح میں تین آیتیں پڑی گاتی ہیں ایک سورہ آل عمران کی ایک سورہ نزا کی اور ایک سورت اللہ حضاب کی اور شریعت شادی کی مناسبت سے نکاح کی مناسبت سے مجھے آپ کو ہم سب کو جو مسیج جو پیغام دینا چاہتی ہے وہ ان تین آیتوں میں مزمر ہے غور کیجئے ان تین آیتوں کا آغاز تقوی سے ہوتا ہے تین آیتیں شروع ہوتی ہیں تقوی سے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور وہ بھی کما حق ہو اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنا چاہیے دوسری آیت یا ایوہم ناس اتقو ربکم اللہذی خلقکم اے لوگوں ڈرو اپنے اس رفضے جس نے تم سب کو پیدا کیا تیسری آیت یا ایوہم ناس اتقو ربکم نکاح کی مناسبت سے شادی کی مناسبت سے جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں تینوں میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے تقوی کا حکم ہے مطلب یہ ہے دلہ دلہن کو نصیحت کی جا رہی ہے نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو زندگی کے سفر میں ایک نئے موڑ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس سفر میں تمہارا توشہ کیا ہونا چاہیے تمہارا زادہ سفر کیا ہونا چاہیے کہا کہ اس سفر زندگی میں تمہارا زادہ سفر اللہ کا تقوی ہونا چاہیے اللہ کے تقوی کے سائے میں تم اگر اس نئی زندگی کا آغاز کرو گے اور اللہ کے تقوی کو زادہ سفر بنا کر نئی زندگی گزارو گے تم کامیام ہو جاؤ گے اور غور کیجئے تینوں آیتوں میں تقویے کی تعلیم دینے کے بعد تین اہم باتیں بتائی گئی ہیں بہت ہی اہم باتیں جو مجلسیں نکاسیں محفلیں نکاسیں گہری مناسبت رکھنے والی باتیں چنانچہ سورہ علی عمران کی آیت میں تقویے کا حکم دینے کے بعد کہا گیا یا ایوہا اللہین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ سے درو جیسے کہ ڈرنا چاہیے اور یہ سبب کو نہ بولو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنا چاہیے ایمان کی حالت میں آنا چاہیے بھائیو نکاح زندگی کا سب سے خوشکن مرحلہ ہوتا ہے نکاح کا دن نکاح کا لمحہ نکاح کی گھڑی انسان کے لیے سب سے زندگی کی خوشی کی گھڑی ہوتی ہے شریعت کہہ رہی موت اتنا عظیم سبق ہے کہ نکاح جیسی خوشی میں بھی موت کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے اسی لئے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دین پر ثابت قدم رہو اسلام پر ثابت قدم رہو تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں آنا چاہیے اور دوسری سور نساء کی جو آئیت ہے اس میں دیکھئے کتنی عظیم بات بتائی گئی مجلسِ نکاح میں نئے خاندان کا آغاز ہوتا ہے ایک لڑکا لڑکی جو آج تک اجنبی تھے ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں اس مناسبت سے یاد دلایا جا رہا ہے یاد کرو جیسے آج یہاں ایک نئے خاندان کا آغاز ہونے جا رہا ہے انسانیت کا جب آغاز ہوا تھا یاد کرو اللہ نے کہا یا ایوہنہ ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا اے لوگو ڈرو اپنے اس رف سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور ان سے ان کے جوڑے کو بنایا یعنی حوو علیہ السلام وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا اسی ایک مرد اور عورت سے آدم وحوو علیہ السلام سے اللہ نے انسانیت کا یہ کاروان جاری کیا انسانیت کا یہ قافلہ بنایا انسانیت کے اس کاروان کو وجود بخشا کہا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ دروس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میرے دوسرے سے مانگا کرتے ہو کوئی بھی چیز تاقیت سے مانگنی ہو ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے دو مجھے تو کہا دروس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو وَالْأَرْحَامِ اور رشتہ داری کو کاتنے سے بچو ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑھ رہی ہے دو خاندان مل رہے ہیں دو خاندانوں میں رشتہ داری قائم ہو رہی ہے تو تلقین کی جا رہی ہے کہ زندگی میں رشتوں کو نبھا کر چلنے والے بنو رشتوں کو توڑنے والے رشتہ داری میں دراریں پیدا کرنے والے اور رشتہ داری میں نفرت پیدا کرنے والے اسباب سے خود کو بچاؤ خود بھی بچو اور دوسروں کو بچاؤ کہا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْعَامِ اللہ سے ڈروں جس کا واسطہ دے کر تمہا پس میرے دوسرے سے مانگا کر دے ہو اور رشتہ داری کو توم میں سے بچو رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی تلقین ہے مومن رشتوں کو نبھانے والا ہوتا ہے مومن محبت باٹنے والا ہوتا ہے مومن نفرت کا پیام بر نہیں ہوتا مومن نفرت باٹنے والا نہیں ہوتا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيكُمْ رَقِيبًا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ نہ بھولو کون رشتہ داری کا کتنا لحاظ رکھتا ہے زندگی میں کون رشتوں کو جوڑتا ہے دنیا میں اور کون رشتوں کو توڑتا ہے دنیا میں یہ نہ بھولو اللہ دیکھ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيكُمْ رَقِيبًا اچھا تیسری آیت میں جب دوسری آیت میں رشتوں کو نبھا کر چلنے کی تعلیم دی گئی رشتوں کو نبھا کر چلنے کی تلقین کی گئی تو تیسری آیت میں دیکھو رشتے کیسے نبتے ہیں اور رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں کہا اِتَّقُ اللَّهَ وَقُولُ قَوْلًا شَدِيدًا کہا کہ یاد رکھو رشتہ داری میں ہمیشہ جو درانے آتی ہیں محبت کی جگہ نفرت جو جگہ بناتی ہے اس کے پیچھے بنیادی سبب یہ زبان ہے زبان زبان کا ذمہ دارانہ استعمال کرو اس لئے کہا گیا بات ہمیشہ بات سے ہی بھگڑتی ہیں یاد رکھنا جتنی عداوتیں ہمارے درمیانے نفرتیں ہمارے درمیانے جھگڑیں ہمارے درمیانے لڑائیاں ہمارے درمیانے سوچ لو لڑائی کا آغاز نفرت کا آغاز ہمیشہ یہی زبان کر دی ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ رشتوں کو نبھانا نبھایا کیسے جاتا ہے رشتے میٹھی زبان سے نبتے ہیں رشتے سچی زبان سے نبتے ہیں رشتے سلیقے کی زبان سے نبتے ہیں جہالت پر مبنی زبان گالی گلوج کرنے والی زبان گالیاں دینے والی زبان جھوٹے الزامات لگانے والی زبان اس زبان سے رشتے نبتے نہیں ہیں اس زبان سے خاندان جڑتے نہیں ہیں اس زبان سے دین کی خدمت ہوتی نہیں ہے قولِ صدیق کو زندگی لے لازم پکڑو اس زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی ہے جیسے چاہے چلاو چلتی ہے چوویز گھنڈے بولتے رہو بینہ تھکے ہوئے چلتی ہے زبان لیکن یاد رکھو اس زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کا حساب اللہ کے پاس تمہیں دینا ہے ذمہ دارانہ استعمال کرو زبان کا قولِ صدیق اچھی بات ہمیشہ کیا کرو اچھے لہجے میں کہا کرو اچھے انداز میں بولا کرو کیا ہوگا جب زبان صحیح ہوگی یُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ زبان صحیح ہوگی تمہارے عمال خود بقود درست ہو جائیں گے اصلاحِ عمل موقوف ہے اصلاحِ لسان بر جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا جس کی زبان گھٹیا وہ انسان گھٹیا یاد رکھی ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے گھٹیا زبان رکھنے والا گھٹیا انسان ہے اور سنجیدہ زبان رکھنے والا سنجیدہ انسان ہے اس لئے اللہ نے کہا تم چاہتے ہو تمہاری عملی زندگی اچھی رہے زبان اچھی رکھو رشتے نبھیں گے رشتے سوریں گے قاندان جڑیں گے محبت بڑھے گی شرط یہ ہے زبان صلیقہ من رکھو یصلح لکم عمالکم و یغفر لکم ذروبکم زبان اچھی رہے گی تمہارے اللہ تبارک و تعالی عمال کو بھی درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا دیکھئے محفل نکاح میں پڑی جانے والی یہ تینوں آیتیں محفل نکاح سے کتنی کہری مناسبت رکھتی ہے حضرات یہ جو رشتہ ہے جو اس محفل میں موجود میں آتا ہے جسے رشتہ ہے زوجیت کہا جاتا ہے میام بیوی کا رشتہ میام بیوی کا رشتہ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے اتنا عظیم رشتہ ہے اس کی حضمت کو جاننے کے لئے اتنا جاننا کافی ہے اس دھرتی پر اس زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو موجود میں آیا وہ میام بیوی کا رشتہ پہلا رشتہ زمین کی پہلی رشتہ داری اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا وہ ہے میام بیوی کا رشتہ زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام زمین کی دوسری انسان حضرت حوی علیہ السلام اور ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا میام بیوی کا رشتہ تھا اسی سے اور ساری رشتہ داریاں موجود میں آئیں پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بعد میں اولاد اور والدین کا رشتہ چچا اور بھدیجے کا رشتہ ہوپی اور بھدیجے کا رشتہ خالہ اور بہنجے کا رشتہ دادا اور پوتھے کا رشتہ نانا اور نوا سے ساری رشتہ داریاں بعد میں پہلا رشتہ یہ رشتہ ہے زوجیتہ میاں بیوی کا رشتہ گویا یہ رشتہ کیا ہے جڑ ہے یہ جڑ ہے یہ جڑ جتنی مضبوط رہے گی گہری رہے گی خاندان کا درخت بھی اسی قدر موٹا تازہ پھلدار سمردار اور سایہ دار ہوگا اس لیے شریعت نے کہا ہے اچھا اس سے پہلے ایک بات پہلا رشتہ ہے یہ زمین کا یاد رہے یہ رشتہ جنت تک چلنے والا رشتہ ہے جنت تک چلنے والا رشتہ سمجھ رہے فلے نکام دلہ جب کہتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا جانتے ہو یہ دونوں کیسے رشتے میں بن جاتے ہیں یہ کیسا بندھن ہے یہ وہ بندھن ہے جو اللہ ان کی عمر و حیات میں برکت ادا کرے دلہ دلہنگی یہ بندھن کبھی موت سے بھی ٹوٹنے والا نہیں موت سے دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے بس دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے مرنے سے ورنہ مومن میام بیوی کا رشتہ یاد رکھو آخرت میں بھی باقی رہے گا اور جنت میں بھی قائم رہے گا اور یہ مضمون صرف حدیثوں میری قرآن میں ہے مومن میام بیوی جنت میں بھی میام بیوی کی حیثیت سے رہیں گے اور رکھے جائیں گے ایمان کی شرط پر توحید کی شرط پر سلامتِ عقیدہ کی شرط پر یہ جنت تک چلنے والا رشتہ ہے سورة تور میں اللہ نے فرمایا دیکھئے اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھئے میام بیوی جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے ان کی اولاد کے پاس نیکیاں کم ہوگی جنت کے نسلے درجے میں ہوگی اولاد اللہ تعالیٰ مومن فیملی کو از یہ فیملی خوشیاں دینے کے لیے اولاد کے درجات کو بلند کر کے ماں باپ کے ہم رتبہ بنا دے گا ماں باپ کے سامنے آنکھوں کی تھندک بنا کے بٹھائے گا اور وہ ساری فیملی میام بیوی اور ان کے بچے جنت میں بیٹھ کر اپنے گھر کے ماحول کو یاد کریں گے اِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلِيْنَا وَمَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ میام بیوی بچے بیٹھ کے یاد کریں گے ہم کتنا ڈرتے تھے دنیا میں اپنے گھر میں جہنم کو یاد کر کے اس کے جھلسہ دینے والے عذاب کو یاد کر کے کتنا ہم ڈرتے تھے اللہ کا احسان ہے جس نے آج ہمیں اس عذابِ جہنم سے نجات دے کر جنت کا ٹھکانہ نصیب کیا ہے اس لئے یاد رکھو پاس مسئلے غلط مسئلے لوگوں میں مشہور ہو گئے بیوی مرتے ہی شوہر کے لئے دیکھنا حرام کون کہتا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا مفتی سائمان فتوہ دیتے ہیں شوہر کے لئے اب دیکھنا حرام ارے اتنا بڑا ظلم یہ ظلم ہم اپنے آپ پہ کر دے ہیں شریعت کے اندر کہاں تک گنجائش ہے یاد ہے آپ کو شریعت یہاں تک کی جازت دیتی ہے بیوی کا انتقال ہو تو شوہر غصل دے سکتا ہے شوہر کا انتقال ہو تو بیوی غصل دے سکتی ہے شریعت نے یہاں تک کی جازت دی ہے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا دختر رسول کا انتقال ہوا پیارے نبی کی لخت جگر کا انتقال ہوا غصل کس نے دیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غصل دیا حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا غصل کس نے دیا آپ کی زوجہ حضرت عصمان نے غصل دیا اللہ اکرام شریعت میں یہ گنجائش ہے تو یاد لکھئے یہ بڑا مبارک رشتہ ہے بڑا سعادت من رشتہ ہے اس لئے شریعت متحرانے اس رشتے کو نبھا کر چلنے کے لئے دلہے کو بھی دلہن کو بھی بڑی نصیحتیں کی ہیں بڑی تعلیمات بھی ہیں اگر ان نصیحتوں کا لحاظ رکھ کر کوئی بھی میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں اللہ زندگی جنت مثیل ہو جائے گی اور جنت نزیل ہو جائے گی تمہیں فہرستین تعلیمات کی بطور مثال دلہن کو شریعت یہ سمجھاتی ہے دیکھو یہ تمہاری دلہن اللہ نے اسے تمہارے ماتحد کیا ہے اور تمہیں اس پر مرد ہونے کی حیثے سے ایک درجہ فضیلت عطا کیا ہے اور تمہیں تمہاری بیوی پر حاکم بنایا ہے قوام بنایا ہے نگران بنایا ہے خوشیار اللہ نے تمہیں بیوی پر جو اختیار دیا ہے اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرنا جیسے آپ سماج میں دیکھتے نہیں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا زبان پہ پہلے طلاق کی دھمکی آ دیا مارے نمک کم ہو گیا زبان پہ پہلے طلاق کی دھمکی آ دیا ہے ایسے ظالم ہوتے مرد ایسے جابر ہوتے مرد کہا اللہ نے تمہیں جو اختیارات دیئے ہیں اپنی اختیارات کا استعمال کرتے میں کبھی یہ نہ بھولو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے اس لئے کہا دلہے کو شریعت سمجھاتی ہے تمہاری ذمہ داری ہے اپنی زوجہ کے اندر اپنے بیوی کے اندر انسان ہونے کے ناتے کوئی بھی کمی کمزوری رہی اسے مسئلہ بنائے بغیر برداشت کر کے کمپرمائز کر کے چلنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اتنی بڑی بات کہ یاد رکھو تمہارا جو سلوک تمہاری بیوی کے ساتھ ہے تمہارا جو رویہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہے تم جو معاملہ تمہاری بیوی کے ساتھ کرتے ہو یہ تمہارے اخلاق مند ہونے کی دلیل کہا دنیا گواہی دے دے تم اخلاق والے ہو اللہ کے پاس اس وقت تک اخلاق والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ گھر میں تمہاری بیوی تمہارے حق میں گواہی نہ دے دے ہواقی میرا شہر بہت اچھا انسان ہے یہ اور باتیں معاف کیجئے میں یہ بھی بول دیتا ہوں بعض عورتوں میں بڑی ناشکری ہوتی ہے کتنا حسنِ سلوک کرو آپ کے حق میں گواہی نہیں دے کی وہ وہ تو اللہ جانتا اللہ دیکھتا ہے سب کچھ پیارے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اچھا تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے حق میں اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہو اور لوگوں اس میں یار پر اگر دیکھو بیوی بچوں کے ساتھ حسنِ سلوک کے اعتبار سے میں تمہیں کا سب سے بہتر انسان ہوں اور وہیں شریعت دلہن کو یہ سمجھاتی ہے عورت کو لڑکی کو یہ نصیت کرتی ہے کہ دیکھو تمہارے جو شوہر ہے اس کا تم پر بڑا عظیم حق بندہ ہے شادی تک تمہارے ماں باپ کا جتنا حق تھا اس سے زیادہ حق اب تمہارے دلہے کا تم پر بندہ ہے اسے خوش رکھنا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ تمہارا فرض ہے تمہاری ذمہ داری ہے ہر دلہن کو شریعت یہ سمجھاتی ہے اللہ کی رضا مندی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کہ اپنی اطاعت و فرما برداری سے اپنے شوہر کو خوش نہ رکھو اور پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں اگر دنیا میں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا کسی کی عزت کرنے کے لیے سجدہ جائز ہوتا کسی کی تعظیم کرنے کے لیے سجدہ جائز ہوتا کسی کے احترام کرنے کے لیے سجدہ جائز ہوتا پیارے نبی نے کہا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کریں بہت عظیم تعلیمات ہیں محترم بھائیوں ان کا لحاظ کر کے زندگی گزاری جائے نہ ہمارے گھرانے پرمور ہو جائیں گے ہمارے خاندان سور جائیں گے ہماری نئی نسلوں کی تربیت میں جو بگاڑ آتا ہے اس کی جڑکہ ہمیں جانتے ہیں بچوں کے سامنے میان بیوی کے جڑڑے بچوں کے سامنے میان بیوی کا لڑنا یہی سے بچوں کا ذہن بچوں کے ذہن میں بغاوت آتی ہے یا تو ماں کے خلاف یا تو باپ کے خلاف بچے یہی سے بگڑتے ہیں میان بیوی کی زندگی اگر محبت سے گزر رہی ہو سلیقے سے گزر رہی ہو اس کا اثر خود بچوں کی نئی نسلوں کی تربیت پر پڑے گا اسی لیے یہ رشتہ زوجیت کی جڑ یہ جتنی مضبوط جتنی گہری ہوگی اسی قدر اسی قدر خاندان کا درخ بھی سمردار اور سایدار ہوگا حضرات پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے آپ کا حکم ہے شادی کی مناسبت سے کہ ہماری ساری کاروائی جب رشتے کی بات ہوتی ہے وہاں سے لے کر آخر تک ہماری ساری کاروائی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے جیسا کہ خدبے کے آغاز میں کہا گیا اس خوشی کے موقع پر تقوی کی تعلیم مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کی خوشیاں ہو یا تمہارے زندگی کے رنج و غم یا شریعت کے دائرے کے اندر ہونے چاہیے تمہاری خوشیاں بھی شریعت کے دائرے کے باہر نہ ہو تمہارے غم بھی شریعت کے دائرے کے باہر نہ ہو اسی لیے شریعت نے رشتے کے انتخاب سے لے کر آخری مرحلے تک دین اور اخلاق کی تلقیم دی دین اور اخلاق کی تعلیم دی جب آپ نے فرمایا اِذَا أَتَاكُم مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوا اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَغْضِ وَفَسَادٌ قَبِيرٌ جب ایسے رشتے آ جائے جن رشتوں کی دینداری اور اخلاق قابل اتمنان ہو تو آگے بڑھو الحمدللہ کہو کیونکہ اگر دین اور اخلاق کو نظرانداز کر کے رشتے کروگے صرف دنیا کو سامنے رکھ کے رشتے کروگے زمین میں بڑے فساد ہوں گے بڑے فتنے ہوں گے عدالتوں میں جاؤ دیکھو عدالتوں کے چکر کاٹنے والوں میں ایک بڑے مقدار میں وہ مقدمات ہے شادی ہوگے چھ مہینے شادی ہوگے ایک سال شادی ہوگے دو سال کروڑوں کی خرش کی شادی رشتہ نب نہ سکا کہیں دلہن نے کیس کیا ہوا ہے کہیں دلہن نے کیس کیا ہوا ہے دین اور اخلاق کو نظرانداز کر کے جہاں شادیاں ہوں گی پیارے نبی کا فرمانے زمین میں فساد ہوگا اور فتنے ہوں گے اس کے مقابلے میں بہت ہی باعث خیر و برکت ہوتے وہ رشتے جو رشتے دین کو مد نظر رکھ کر اخلاق کو مد نظر رکھ کر کردار کو مد نظر رکھ کر جو ہوتے ہیں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے ان رشتوں میں اسی لئے حضرات شریعت کی تعلیم ہے دلہن کو کہ جب پہلی مرتبے دلہن کا سامنا ہو پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور یہ مسلوم دعا پڑے اللہم انی اسألوکا خیرہا و خیر ما جبلتہا علی و اعوذوکا من شرحا و شر ما جبلتہا علی اے اللہ یہ تیری بندی اس کے اندر تو نے جو خیر اور بھلائی رکھی ہے میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں وہ بھلائی مانگتا ہوں اور انسان ہونے کے ناتے اس کے اندر کوئی کمزوری ہے اس سے میری حفاظت فرما لینا اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ میان بی بی باقیدہ زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھے دو رکعت نفل نماز پڑھ کے زندگی کا آغاز کرے سوچئے کتنی بابرکت ہوگی وہ زندگی جس کا آغاز دعا سے ہو اور کتنی سعادت مند ہوگی وہ زندگی جس کا آغاز نماز سے ہو رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ رب العزت دلہ دلہل کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں دھیر ساری مسروتی اور خوشیہ عطا کرے اللہ انہیں صالح اولاد کی نعمت سے نوازے صالح ذریعیت سے نوازے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی مناسبت سے دلہا ہو کے دلہا دونوں کے حق میں یہ مسنون کلمات آپ نے سکھائے ہیں بارک اللہ لکھ و بارک علی و جمع بینکم ما فی خیر جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تن دونوں کی زندگی میں خیر و برکت عطا کرے اور تادم حیات تمہیں خیر پہ جمع کر کے رکھے ہر قسم کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل شادی کی مناسبت سے یہ دعا دیتے تھے بِالرَّفَائِ وَالْبَنِينَ بِالرَّفَائِ وَالْبَنِينَ کہتے تھے تم دونوں کے دل میں علفت پیدا ہو اور تمہیں لڑکے پیدا ہو اس دعا کو شریعت نے ناپسند کیا اس لیے کہ اس دعا کے اندر زمانہ جاہلیت کا یہ غلط ذہن پایا جاتا ہے لڑکیوں کو منحوس سمجھنے کا اس لیے شادی کی مناسبت سے دعا صرف لڑکوں کی دی جاتی تھی اس لیے شریعت نے اس دعا کو کینسل کیا ختم کیا اور اس کی جگہ برکت کی دعا سکھائی برکت کسے کہتے خیرے کسیر مطلب یہ کہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں ہمیشہ تم خیر ہی خیر دیکھو اس دواجی زندگی میں تمہاری اولاد میں تمہاری تجارت میں تمہاری صحت میں تمہاری روزی میں ہمیشہ تمہیں خیر ہی خیر ملا کریں یہ دعا شریعت نے سکھائی ہے بارک اللہ لکھ و بارک علیک و جمع بینکمہ فی خیر اسی مسلم دعا کو دہتے ہوئے ہم اپنے گفت کو ختم کرتے ہیں و اپنے دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ